بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح کازب کے وقت میں زبانوں نے ہمیں جنجوڑ کے اٹھایا اور پانی پھلایا بعد ازاں ایک ایک قیدی کو جہاز سے اتار کر قریب ہی کڑی گاڑیوں میں لے جا کر بٹھا دیا جس گاڑی میں قیدی پورے ہو جاتے وہ گاڑی نامالوم منظر کی طرف روانہ ہو جاتی آخر میں مجھے دو آدمیوں نے پکڑ کر جہاز سے اتارا اور تقریباً اٹھاتی ہوئے مجھے لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیا میرے علاوہ آخر میں بچ جانے والے دو تین مزید ساتھی بھی اس گاڑی میں سوار کرائے گئے تھے گاڑی ہمیں لے کر روانہ ہوئی اور تقریباً نصف کھنٹہ بعد ایک امارت میں جا کر داخل ہوئی ہمیں گاڑی سے نیچے اتار کر زمین پر بٹھا دیا گیا میری آنکوں پر چڑی ہوئی پٹیاں چونکہ ڈیلی ہو چکی تھی اور کچھ نیچے سرک آئی تھی اس لئے اوپر سے دیکھنے کی کچھ جگہ بن گئی تھی چنانچہ میں نے کوشش کر کے اپنے سامنے دیکھا تو مجھے ایک نیلے رنگ کا لینڈ کروزر ڈالا کھڑا نظر آیا جس پر تہران کی نمبر پلٹ لگی ہوئی تھی جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے نئے میزبان ایرانی ہے اور ہم اس وقت ایران کے در الحکومت تہران میں موجود ہیں کچھ دیر بعد ہمیں مختلف رہداریوں سے گزارتے ہوئے لے جا کر دو دو ساتھیوں کو چار بٹھ سات فیٹ کی چوٹی چوٹی مگر ساف ستری کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا تھا بند کرنے سے پہلے ہر قیدی کی جامعہ تلاشی لی گئی اور جو کچھ ہماری جیبوں میں تھا نکال لیا گیا اور ہر قیدی کا سامان علیدہ علیدہ پیکٹوں میں ڈال کر اور اس پر قیدی کے کمرے کا نمبر لے کر انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا کمروں میں بند کرنے سے پہلے تمام قیدیوں کے ہاتھ کول دیے گئے آنکھوں سے پٹیاں اتار کر کمروں سے باہر لٹکا دی گئیں قضائے حاجت اور وضو کیلئے جب کمروں سے باہر نکالا جاتا تو آنکھوں پر پٹیاں چڑھا دی جاتی تھی میرے ساتھ بائی تاجدین کو بند کیا کیا تھا جو رحیم یار خان کے رہنے والے تھے ہم کمرے میں پہنچتے ہی لمبی تان کر سو گئے اور نہ جانے کتنی دیر تک سوتے رہے ہماری آنکھ اس وقت کلی جب پہردار نے دروازہ کھٹ کھٹایا اس نے ہمیں کمرے سے باہر نکالا آنکھوں پر کپڑے کے چشمیں چڑھائے اور ہمیں لے کر ایک طرف چل پڑا اور ایک کمرے میں لے جا کر بٹا دیا جہاں پہلے سے بھی کچھ قیدی ساتھی موجود تھے اس کمرے میں ہمارے احتجاج کرنے کے باوجود ہماری داڑیاں شہید کر دی گئیں اور سر گنجے کر دیے گئے کئی ساتھیوں نے ہاتھ پاؤں چلا کر داڑیاں بچانے کی کوشش کی ایسے ساتھیوں کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر ان کی داڑیاں شہید کر دی گئیں بعد ازاں پہردار ہمیں واپس ہماری گیلری میں لے آیا اور وہاں پر موجود غسل خانوں میں ہمیں داخل کر دیا اور جیل کا لباس جو شرٹ اور ٹراؤزر پر مشتمل تھا دیتے ہوئے حکم دیا کہ اپنا اپنا لباس اتار کر غسل خانوں سے باہر پینک دے اور نہا کر جیل کا لباس پہن لیں غسل خانوں میں شاور لگے ہوئے تھے تولیے سابن اور شیمپو بھی موجود تھے میں نے یہاں پر دو سال بعد کھل کر گرم پانی کے ساتھ غسل کیا جس سے جسم ترو تازہ ہو گیا جب میں اور تاجدین اپنی بیرک میں پہنچے تو ایک دوسرے کی شکلوں کی طرف دیکھ کر بہت ہنسے اور پھر داڑیوں کے شہید ہو جانے کی وجہ سے زارو کتار رو دیئے ایرانی جیل کے عملے نے پہلے چند روز ہمارے ساتھ زبان سے کوئی بات نہ کی ہمارے سامنے وہ آپس میں بھی باتشیت نہیں کرتے تھے بلکہ اشاروں اور تعلیوں سے کام چلاتے تھے اور جب بولنا شروع کیا تو اپنے آپ کو ایرانی ظاہر نہیں کرتے تھے جب کبھی ہم ان سے پوچھتے کہ یہ کون سی جگہ ہے تو وہ ہمیں جواب میں کبھی کہتے کہ یہ افغانستان ہی کا کوئی علاقہ ہے اور کبھی کہتے کہ یہ اسلام آباد ہے ایرانیوں کی اس بےوقوفیوں پر ہمیں بڑی ہنسی آتی کیونکہ جیل میں جو چیزیں ہمیں استعمال کے لیے دھی جاتی تھی چمچ، پلیٹیں، پانی کا جگ اور گلاس وغیرہ ان پر ساخت ایران پاسداران انقلاب لکھا ہوتا علاوہ عظیم بیت الخلا اور غسل خانوں کے ٹونٹیوں، شیمپوں اور سابنوں پر بھی ساخت ایران لکھا ہوتا تھا غرض یہ کہ اس جیل کی ہر چیز یہ ظاہر کرتی تھی کہ یہ ایران ہے لیکن جیل کا عملہ بہت دنوں تک یہی کہتا رہا کہ یہ ایران نہیں ہے اس جیل میں کھانی پینے اور وضو وغیرہ کے معاملات کچھ اس طرح تھے کہ صبح فجر کے پہلے وقت میں ہمیں وضو کے لیے نکالا جاتا کمروں سے نکالتے وقت آنکوں پر پٹیاں ضرور چڑھائی جاتی اس کے بعد صبح آٹھ بجے ناشتہ دیا جاتا ناشتہ میں روزانہ میٹھا کہوہ، ترش پنیر اور روٹی ہوتھی دوپہر کے بارہ بجے پھر دروازے باری باری کھولی جاتے اور قیدیوں کو زہر کے وضو وغیرہ کے لیے نکالا جاتا پھر ایک بجے دوپہر کا کانہ ملتا دوپہر کو روزانہ ہم قیدیوں کو کانے میں پلاؤ دیا جاتا یہ پلاؤ روزانہ ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا تھا بلکہ ہر روز مختلف قسم کا پلاؤ ہوتا تھا کبھی کباب پلاؤ کبھی مرخ پلاؤ اور کبھی تاجکی پلاؤ اثر کے وضو کے لیے ہمیں نہیں نکالا جاتا تھا کیونکہ شیعہ اثر کے وقت کی نماز نہیں پڑھتے پھر مغرب کے وقت وضو وغیرہ کے لیے ہمیں نکالا جاتا اس کے فوراں بعد رات کا کھانا دے دیا جاتا جو ہر رات مختلف ایرانی جشوں پر مشتمل ہوتا ایرانی جیل میں ملنے والا کھانا شمالی اتحاد کی جیلوں کے کانوں سے سو فیصد بہتر تھا یہی وجہ تھی کہ ایرانی جیل میں پانچ مہینے کے عرصے میں تمام قیدی صحت مند اور سرخ و سپید ہو گئے رات نو بجے پھر ہمیں بیت الخلا جانے کیلئے نکالا جاتا ہر قیدی کو ٹوٹ برش دیے گئے تھے جبکہ ٹوٹ پیسٹ باتروم کے بیسن پر رکی ہوتی تھی ہر قیدی پر سونے سے پہلے جب رات نو بجے باہر نکالا جاتا تھا تو دانتوں کی صفائی کرنا لازم تھی لیکن اس طوران عشاقی نماز کے لئے وضو نہیں کرنے دیتے تھے بلکہ اگر کسی قیدی کو اس وقت چھپ کر وضو کرتے ایرانی پہردار دیکھ لیتے تو دور ہی سے وضو حرام وضو حرام کا شور کرنا شروع کر دیتے اور وضو کرنے والے قیدیوں کو وضو سے ہٹا دیتے تھے ایران کی جیل میں پہنچنے کے کچھ دن بعد ہی قیدیوں کی تفتیش شروع ہو گئی جس کمرے میں تفتیش کے لئے قیدیوں کو لے جایا جاتا تھا اس کمرے کے باہر دو بڑی تختیاں آویزاں تھی جن میں سے ایک پر جلی حروف میں لکھا ہوا تھا یعنی یہاں تفتیش والی جگہ پر خدا موجود نہیں ہے یہاں خدا بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا جبکہ دوسری تختی پر انڈا دیتے ہوئے نر مرخ کی تصویر بنی ہوئی تھی اور یہ لکھا ہوا تھا یعنی ہم یہاں نر مرخ کی تصویر بنی ہوئی تھی مرخ تک سے بھی انڈے نکلوا لیتے ہیں تفتیش شکار صاف اردو بولتے تھے یہ تفتیش شکار قیدی کا نام پتہ لکھنے کے بعد اس سے پوچھتے کہ تم افغانستان میں کیوں آئے تھے اور کب آئے تھے اور تمہارا پاک فوج میں کیا اہدا ہے قیدی لاک کہتے کہ طالب علم ہے اور پاکستان کی فوج کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں لیکن وہ لوگ ہماری بات ماننے پر تیار نہ ہوتے اس کے علاوہ جو سوال وہ اکثر قیدیوں سے کرتے تھے وہ یہ تھا کہ سپہ صحابہ سے تمہارا کیا تعلق ہے ہم ایران کے در الحکومت تہران میں پانچ ماہ قید رہے یہ جیل چونکہ مکمل طور پر بند تھی اس لئے دن رات کا بلکل پتہ نہیں چلتا تھا جہاں ہر وقت بلبوں ہی کی روشنی ہوتی تھی پانچ ماہ تک ہم سورج کی روشنی اور آسمان دیکھنے سے محروم رہے اس جیل میں ہمیں ایرانی حکومت نے باہر کی دنیا سے مکمل طور پر پوشیدہ اور چپا کر رکھا ہوا تھا اس لئے یہاں پر جیل میں کوئی صحافی یا ریٹ کراس کا کوئی نمائندہ نہیں آ سکتا تھا ایک مرتبہ ہمیں ریٹ کراس کے عملے نے ایران میں تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن ایرانی حکومت نے پورے ہمارے بارے میں پتہ ہی نہیں چلنے دیا ان باتوں کا ہمیں تخار میں جا کر اس وقت پتہ چلا جب ریٹ کراس والوں نے ہمیں اس معاملے کی ساری تفصیل بتائی جب قیدیوں کو وضو کے لئے نکالا جاتا تو جیل کے ملازمین اس دوران قیدیوں کے کمروں کی تلاشی لیتے اور صفائی کر دیتے ایرانی اکثر نفاست پسند واقعہ ہوتے تھے جیل میں بھی صفائی کا بہتی امدہ نظام تھا بلکہ ان کا صفائی کا نظام اور بندبس مبالغہ کی حد کو پہنچا ہوا تھا ہمارے چوٹے چوٹے کمروں میں کوئی خاص سرگرمی یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے گنت پڑتا لیکن پھر بھی ہمارے کمروں کی ہر روز بلا نا کا صفائی ضرور کرتے اور ہم ان کی مبالغہ کی حد کو پہنچے ہوئی صفائی کی عادت سے آجز آ چکے تھے کیونکہ جیل کا عملہ چوٹے چوٹی باتوں پر بھی صفائی کا پہلو نکالتا یہاں تک کہ قیدیوں کے کسی کمرے میں عملہ کے کسی فرد کو ایک بار بھی نظر آ جاتا تو اس پر بھی وہ قیدیوں کی سردنش کرتے کہ یہ بال یہاں کیوں پڑا ہے ہر ہفتے ہم قیدیوں کو غسل کرنا اور دلے ہوئے کپڑے جو جیل والے ہر ہفتے ہمیں دیتے تھے وہ پہلے والے کپڑوں سے بدلنا لازمی تھا جیل میں اگر کوئی قیدی بیمار ہو جاتا تو جیل کا عملہ پہلے تو جیل میں ہی چوٹی موٹی دوائیں دے کر اسے ٹک کرنے کی کوشش کرتا اور اگر اس طرح کوئی مریض صحت مند نہ ہوتا تو اسے بند وین میں بٹا کر اور آنکھوں پر پٹیاں چڑھا کر تہران شہر میں کئی موجود میلٹری ہسپتال میں لے جاتے ایک دن مجھے بھی گردے کی تکلیف کے وجہ سے ہسپتال لے جایا گیا جب میں ہسپتال پہنچا تو میری آنکھیں کھول دی گئیں اور ہاتھوں میں ڈالی ہوئی ہتھکڑیاں بھی اتار دی گئیں خفیہ ایجنسی کا اہلکار مجھے ڈاکٹر کے پاس معاینہ کے لیے لے گیا ڈاکٹر نے معاینہ کر کے دوائیں لگ دی ایجنسی کے اہلکار نے نسخہ ساتھ آئی ہوئے پہردار کو دیا جو نسخہ لے کر چلا گیا اور ہم باہر آ کر بیٹ گئے میرے ساتھ آیا ہوا ایجنسی کا اہلکار شوخ مزاج قسم کا آدمی تھا یا یہ کہ اس کے پیشے کی فنکاری تھی کہ اس نے دو تین خوبر نرسوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ کیسی خوبصورت لڑکیاں ہیں ایسا حسن تم نے کبھی دیکھا ہے اس نے صرف بات ہی نہیں کی بلکہ لڑکیوں کو اپنے پاس بھی بلالیا اور دانت نکالتے ہوئے لڑکیوں سے کہنے لگا یہ قیدی کئی سالوں سے قید ہے اور تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے میں شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا اور سر جکائے ہوئے بیٹا تھا جبکہ لڑکیاں اس اہلکار کے جواب میں کہہ رہی تھی کہ ضرور ضرور ہم سب اس قیدی سے دوستی کرنے کو تیار ہیں اگر یہ چاہے پھر ان میں سے ایک لڑکی نے ڈریکٹ مجھے مخاطب کرتے ہوئے انتہائی شوخی سے کہا کیوں ہاجی آگا کرو گے ہم سے دوستی مجھے شرم بھی آ رہی تھی اور غصہ بھی کہ ایک طرف تو یہ قوم اسلام کا لبادہ اوڑے اس چیز کی دعویدار ہے کہ دنیا میں اسلام اور اسلامی روایات صرف ایران میں ہیں اور دوسری طرف اتنی بےہیائی اور بے شرمی اور وہ بھی اسلامی حکومت کے اہلکاروں میں بہرحال میں نے ان کو جواب دیتی ہوئے کہا ہم ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور نہ اسلام ہمیں ایسی خرافات کی اجازت دیتا ہے اس پر ایک لڑکی نے جواب دیتی ہوئے کہا حاجی آگا آپ کی مرضی یہ کہہ کر لڑکیاں چلی گئیں اتنے میں پہردار بھی دوائیاں لے کر واپس آ گیا چنانچہ یہ لوگ میری آنکھیں باندھ کر اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر واپس جیل میں لے آئے اس جیل میں یہ بھی دستور تھا کہ دوائیاں مریضوں کو نہیں دی جاتی تھی بلکہ جیل کا اہلکار مقرر تھا جو دوائیوں کے مقرر اوقات میں بیمار قیدیوں کے پاس جا کر انہیں خود اپنے ہاتھ سے دوائیاں دیتا تھا قیدیوں کو مہینے میں دو تین مرتبہ ٹہلنے کے لئے ایک چھوٹے سے چہن میں لے جایا جاتا جو چاروں طرف سے بند ہوتا تھا جبکہ اوپر چت کی جگہ بڑے بڑے سراخ والا جنگلہ لگا ہوا تھا ٹہلنے کے لئے بھی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر لے جایا جاتا تھا بیس پچیس قیدیوں کی کتار بنا کر آدھے گھنٹے کے لئے ٹہلایا جاتا وہ اس طرح کے ایک فوجی سب سے آگے والے قیدی کا ہاتھ پکڑ کر چلتا باقی قیدی ایک دوسرے کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اس کے پیچھے چلتے رہتے تین مہینوں بعد ہم قیدیوں کو اسی ترتیب سے بڑے سہن میں ٹہلنے کے لئے لے جایا جانے لگا ایرانی جیل میں کچھ ساتھیوں کو پہرداروں کی طرف سے روز و شب اسکار کے کتاب سے دیئے گئے ایرانی حکومت اور وہاں کے شیعوں کے ظاہر اور باطن میں زمین آسمان کا فرق تھا ظاہراً اسلام اسلام کرتے تکتے نہیں جبکہ اندر سے دجالی پالیسیوں کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور اسلام کی جڑوں کو دھمک کی طرح چھاٹ کر کھوکلا کرنے کی کوشش میں دن رات مصروف ہیں اسی طرح ان ایرانیوں کے مبالغہ کی حد کو پہنچی ہوئی صفائی کی عادت کا بھی یہی حال ہے ایک طرف داڑیاں کٹ دیتے ہیں اور وجہ یہ بتاتے تھے کہ بند رہنے کی وجہ سے داڑیوں میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے صرف یہی نہیں بلکہ وہ لوگ اس معاملے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے سے بھی نہیں چھوکتے جبکہ دوسری طرف ہم قیدی مسلسل تین مہینے تک چھیختے رہے کہ ہمیں اپنی جسم کی صفائی کیلئے ریزر مہیا کیے جائیں لیکن تین مہینے تک انہوں نے ہماری اس حقیقی صفائی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہم قیدی اس معاملے میں ایم پہائی پریشانی اور تکلیف کا شکار تھے جل سے فرار کے خیالی پلاو تو ہر قیدی اپنی جگہ پکاتا رہتا تھا لیکن کچھ ساتھیوں نے اس خیال کو امنی جامع پہنانے کی کوشش کر ڈالی ان ساتھیوں نے پہلے پہراداروں کے آنے جانے کے اوقات اور کمروں کی چابیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں اس کے بعد ان ساتھیوں نے اضافی کپڑوں کی جو وہ غسل خانوں سے چھپا کر اپنے کمروں میں لے آتے تھے رسیاں بنا ڈالیں ان ساتھیوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق پہلے مرحلے میں جیل پر قبضہ کرنا تھا وہ اس طرح کے پیشاب کے بہانے چند قیدی یک بار گی باہر نگلیں گے اور موقع پا کر پہراداروں کو قابو کر کے بان دیں گے اس کے بعد تمام قیدیوں کو کمروں سے باہر نکال لیا جانا تھا بعد ازاں کپڑوں سے بنائی گئی رسیوں کی مدد سے جیل کی دیواریں پلان کر جیل سے فرار ہو جانا تھا لیکن جل ہی یہ منصوبہ اس وقت فاش ہو گیا جب صفائی کے دوران جیل کے عملے نے کمروں سے رسیاں برامت کر لیں بس پھر کیا تھا تفتیش شروع ہو گئی اور چار قیدیوں کو سخت سزا دی گئی اس طرح فرار کا یہ منصوبہ ناکام ہو کر اپنے اختتام کو پہنچ گیا تہران جیل کا عملہ ہم قیدیوں کی خوش مزاجی اور ہشاش بشاش رہنے پر معتاجب رہتا تھا جس کا وہ اکثر اظہار بھی کرتے رہتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایران کی خطرناک ترین جیل ہے یہاں پر بڑے بڑے سورما بھی آ کر بکری بن جاتے ہیں اور کسی کو یہاں پر سر اٹانے کی جرت نہیں ہوتی لیکن طالبان قیدی ایسے ہیں جیسے یہاں پکنک منانے آئے ہوں اور ایسے لگتا ہے جیسے انہیں اپنی قیدی ہونے کا کچھ غم نہ ہو افغانستان میں دوستم کی علاقہ شبرغان جیل سے کچھ پاکستانی اور افغانی قیدیوں کو بھی تہران جیل میں منتقل کیا گیا تھا ان میں سے ایک ایسا سادہ افغانی طالبان قیدی بھی تھا جس نے کبھی شہر کی سہولیات نہیں دیکھی تھی جب یہ لوگ تہران جیل میں پہنچے تو یہ متذکرہ قیدی پہلے دن مسترسل پریشان اور تکلیف میں رہا پورا دن گزرنے کے بعد اس کے ساتھ والے قیدیوں نے اس سے تکلیف اور پریشانی کی وجہ پوچھی پہلے تو وہ ساتھی شرم کی وجہ سے ٹال مٹول کرتا رہا جب اس کے ساتھی انہیں اصرار کیا تو اس ساتھی نے شرماتی ہوئے بتایا کہ اس جیل میں بیت الخلا نہیں ہے اور پیشاب وغیرہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس پر اس قیدی کے ساتھی انہیں بتایا کہ صبح سے اب تک ہم لوگ تین بار بیت الخلا جا چکے ہیں اور تمہیں بھی پہردار تمہاری باری پر تین بار ہی بیت الخلا اور وضو کیلئے لے گئے تھے اس نے جواب دیا کہ وہاں وضو کیلئے تو جگہ تھی لیکن بیت الخلا نہیں تھا اور اب تکلیف سے میری جان نکلی جا رہی ہے ایک قیدی نے دروازہ کٹ کٹایا پہردار کو بلایا اور اسے بتایا کہ اس قیدی کو تکلیف ہے یہ بیت الخلا جانا چاہتا ہے اس ساتھی نے پہردار کو مزید کہا کہ اس ساتھی کو تکلیف زیادہ ہے اس لئے میں اس کے ساتھ بیت الخلا جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ کہیں گر نہ پڑے دراصل یہ ساتھی سمجھ چکے تھے اس قیدی نے ایسے فلٹ سسٹم وغیرے ٹائلٹ بیت الخلا کبھی نہیں دیکھے تھے اسی وجہ سے وہ سنگ مرمر سے مزین بیت الخلا کو بیت الخلا نہیں سمجھ رہا تھا پہردار نے دونوں کو جانے کی اجازت دے دی یہ ساتھی پریشان حال قیدی کو قریب ہی رہداری کے آخر میں موجود بیت الخلا لے گیا اور اس ساتھی کو بتایا کہ یہ بیت الخلا ہے اور فلٹ پر بیٹنے کا طریقہ بھی بتا دیا اس پر اس سادہ قیدی نے حیران ہوتی ہوئے کہا کہ میں آج تین بار پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں لیکن یہ مجھے بیت الخلا نہیں لگتے کیونکہ ہمارا تو گر بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنے یہ بیت الخلا خوبصورت ہیں اس کے ساتھ جانے والی قیدی کے بار بار کہنے اور قسمیں اٹھانے پر اس سادہ قیدی کو کہیں جا کر یقین آیا یہ بیت الخلا ہی ہے اگلے دن ہماری آنکھوں پر پٹیاں چڑھا کر اور ہاتھ پرست پر بان کر ہمیں گاڑیوں میں سوار کر دیا گیا ایرانیوں نے میرے ساتھ احسان کیا کہ میرے ہاتھ نہیں باندے اور بڑے آرام سے مجھے گاڑی میں لے جا کر بٹھایا کچھ دیر کے سفر کے بعد گاڑیاں قیدیوں کو لے کر تہران کی ہوائی اڈے پر جا پہنچی جہاں پر ہم قیدیوں کو گاڑیوں سے اتار کر صاف سترے مگر سنسان لانج میں لے جا کر کتاروں میں بٹھا دیا گیا تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم تمام قیدیوں کو ایک بڑے فوجی جہاز میں سوار کرا دیا گیا جب تمام قیدی جہاز میں موجود جال کے بڑے سراخوں کے اندر پنسا دی گئیں کوئی قیدی توڑا سا بھی سر ہلاتا تو جہاز کی آخری انچے کونے میں بیٹا ہوا ایرانی کمانڈو جال کی رسی کینج دیتا جسے تمام قیدی انتہائی تکلیف کا شکار ہو جاتے تقریباً دو گھنٹی کی پرواز کے بعد جہاز قیدیوں کو لے جا کر تاجکستان کے سرحدی شہر کولاب کی ہوائی اڈے پر جا اترا جہاں پر پنشیری درندی ہمیں وصول کرنے کے لئے پہلے سے موجود تھے چنانچہ ایرانیوں نے ہمیں شمالی اتحاد کے پنشیریوں کے حوالے کر دیا گویا کی ایران والوں نے احمد شاہ مسود کی امانت اسے واپس لوٹا دی شمالی اتحاد والوں نے ہمیں وصول کرتے ہی ٹھوڑوں مکھوں اور کلاشنکوف کے بٹوں کے ساتھ ہماری توازو سروع کر دی اور ہم قیدیوں کو ویشانہ انداز میں گسیٹ گسیٹ کر ہیلیکاپٹر میں ٹھونس دیا ہیلیکاپٹر قیدیوں کو لے کر اڑے اور شام کے وقت افغانستان کے شمالی صبح تعلقان کے زلہ فرخار کے ایک گاؤں لجدہ میں جا اترے لجدہ جیل ہم قیدیوں کے لئے پہلے سے ہی آراستہ تھی چنانچہ لجدہ پہنچتے ہی ہمیں جیل میں دکیل دیا گیا پورے پانچ مہینے تہران کی جیل میں قید رہنے کے بعد ہم قیدی دوبارہ سولہ جنوری انیس سو نینانوے کو افغانستان کی جیل میں پہنچ گئے جس دن ہمیں لجدہ جیل میں لیا گیا اس دن رمضان المبارک کا آخری دن تھا چنانچہ ہم نے آخری روزہ لجدہ جیل میں آ کر افتار کیا ہمیں جب لجدہ جیل میں منتقل کیا گیا تو ہم سے پہلے یہاں پر کچھ پاکستانی اور افغانی طالبان قیدی موجود تھے جو تخار میں طالبان کی پسپائی کے دوران گریفتار ہوئے تھے ابتدائی دنوں میں لجدہ جیل کا جو سب سے بڑا ذمہ دار تھا وہ انتہائی خدا ترس اور قیدیوں سے ہمدردی رکھنے والا انسان تھا اس کا تعلق حکمتیار کی حضب اسلامی ستا اور وہ تخار ہی کے ایک قصبے ورسج کا رہنے والا تھا اسی وجہ سے اسے ورسجی کماندان کہا جاتا تھا یہ ورسجی کماندان چند ہفتے ہی جیل کا ذمہ دار رہا لیکن ان چند ہفتوں میں اس ورسجی کماندان نے قیدیوں کو کوئی پریشانی نہیں آنی دی یہ قیدیوں کو مناسب اور بروقت کھانا وغیرہ دینے کا خیال رکھتا تھا اور یہ قیدیوں کے ساتھ کسی بھی اہلکار کو زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا چند ہفتوں بعد اس ورسجی کماندان نے اس بنا پر اپنی ذمہ داری سے استیفہ دے دیا کہ اعلیٰ حکومتی اہتداروں نے اس کے احتجاج کے باوجود قیدیوں کی خوراک میں بہت زیادہ کمی کر دی تھی استیفہ پیش کرتے ہوئے ورسجی کماندان نے حکومتی ارکان کے سامنے اپنا مواقف دو ٹوک الفاظ میں میان کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اگر اس ذمہ داری پر رکھنا ہے تو آپ لوگوں کو قیدیوں کا پورا استحقاق میرے حوالے کرنا پڑے گا وگرنا میں وسائل کے ہوتے ہوئے اپنے ہی جیسے انسانوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا شمالی احتحت کے گرگوں کے سامنے ورسجی کماندان کا یہ مطالبہ صدایہ بسہرہ ثابت ہوا